بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سرینٹس سرینٹس لازٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا فلوڈ کے مطلع اس کی اپلیکشن کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ کتنی ٹائپس کے فلوڈ ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ فردر فلوڈ فلو کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں جو فلوڈ آپ کے یوز ہوتے ہیں اس کے فلوڈ کی فردر کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ٹوٹلی سکس ٹائپس ہوتی ہیں فلوڈ فلو کی ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے سٹڈی اور انسٹڈی فلو یونی فارم اور نون یونی فارم فلو لیمینر اور ٹیبولین فلو کمپریسیبل اور انکمپریسیبل فلو روتیشنل اور ایروٹیشنل فلو وان ٹو اور تھری دیمینشنل فلوڈ فلو لیٹ می اکسپلین وان بائی وان سب سے پہلے تو سٹوینٹس آ جاتا ہے سٹڈی اور انسٹڈی فلوڈ سٹڈی فلوڈ کیا ہوتی ہیں سٹڈی فلوڈ اسی�가ری فلوڈ لیٹ می شود بهلوڈ ویٹ سٹی ویٹ سٹوینٹس ویٹ سٹوینٹس ای realistic نیازٹی اس لیٹس ایسے فلوڈ اور سٹڈی جس کی سے بہتیا ہے اس لیٹس می شود لوگ ان سٹی سٹش روڈ دن شretched چیز کتنی ہے اس میں کتنی کسافت ہے اور ویلاسٹی کا آپ کو پتہ ہے ریٹ آف چینج و ڈسپلیسمنٹ و ریسپیکٹ ٹو ٹائنی اور ڈینیسٹی سے کیا امراض ہے کہ وہ چیز کتنی ہے کتنی کمپیکٹ ہے تو اس کی کمپیکٹنیس اس کے ریٹ آف چینج اور اس کا پریشر ٹھیک ہے وہ کسی بھی پوائنٹ پہ چینج نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر پارشل ریٹ آف چینج بتائے گئے ہیں اس کو میتھمیٹیکلی کیسے ڈیفائنٹ کیا ہے بائی دس اقویشن ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے کہ وولیم پارشل ریٹ آف وی ریسپیکٹ تو پارشل ریٹ آف تی is equal to zero کہ وولیم میں چینج جو ہے ریسپیکٹ ٹائم زیرو ہوا گا constant ہوگی means to say that there will be no change ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے velocity, dynastie اور pressure جو ہے وہ constant ہوگا کیونکہ سبنٹ ساکھوں کو بتا ہے صرف constant amount کا ہی rate of change 0 ہوتا ہے تو یہاں پر velocity, pressure اور j stands for j stands for dynastie ٹھیک ہے ان سب کا rate of change جو ہے وہ 0 show ہو رہا ہے تو اس میں study flow میں کیا ہوتا ہے سب چیزیں constant ہوتی ہیں مطلب ہے fix ہوتی ہیں ان میں کوئی change نہیں ہو رہا تھا اس کے برعکس ٹھیک ہے اگر velocity, dynastie اور pressure جو ہے وہ change ہو رہا ہو تو unsteady flow ہوتا ہے ٹھیک ہے the unsteady flow is defined as the type of flow in which the fluid characteristics like velocity, dynastie, pressure at a point change with respect to time کے وقت کے لحاظ سے ان میں change possible اب فردر آ جاتی ہیں اگزیمپل کی طرف اگزیمپل کی طرف اگزیمپل کون سی ہیں for study flow flow through a pipe of variable diameter under under the constant pressure head reserver اور a tank students آپ نے flow دیکھا ہوگا variable diameter سے کیا مراد ہے کہ اس کا جو diameter ہے کوئی fix نوائیت کا ہو ٹھیک ہے x variable میں ہو سکتا ہے y variable میں diameter ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کا variable ڈیفائنڈ ہے اس کی کوئی fixed amount ہوگی ٹھیک ہے وہ کسی بھی variable کا ہو سکتا ہے مطلب کسی بھی amount کا ہو سکتا ہے diameter pipe کا ٹھیک ہے ٹینک کبھی آپ کو پتا ہے آپ کی گھروں میں اوپر چھتوں پر لگے ہوئے ہیں ٹینک اس میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ پانی جب موٹر چلتی تو بہت سارا پانی آپ سٹور کال لیتے ہو ڈین آپ ویڈن ٹائم یوز کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں میں fluid flow جو ہوتا ہے وہ study ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے اس کا level بلکل ایک جیسا ہوتا ہے اس کی انسٹی نیوئی پسی چین نہیں ہوتا ہے نیوہی پسی چین نہیں ہوتا ٹھیک ہے جبکہ ان سٹڈی فلو کی ایکسیمپل دیکھتے ہیں ان سٹڈی فلو کیا ہے ہی لوک ایٹ آ fluid flowing ندر آن نورمل سرکمسطانسز آریور فار یجیمپ ڈین 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 دریاہ میں آپ کو پتا ہے کہ کسی کوئی دریاہ ایسے ہوتے ہیں جس میں پریشیر جو ہے پانی بہت زیادہ ہوتا ہے کئی بلکل خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا آتا ہے ٹائم کے حساب سے ویری کرتے رہتے ہیں کہ کئی دفعہ فلاڈ آ رہا ہوتا ہے یا بارشے ہو رہی ہوتے ہیں دوسر میں فلوڈ فرو پریشیر جو ہے سب ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے ڈینیسٹی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹائم ٹائم چینج حواتی ہے کیسے چینج ہوتا ہے فلوڈ آنے سے یہاں پہ فردر اگزیمپل دی ہے فلوڈ ویو کی آنے سے اس کی ڈینیسٹی یکدم چینج ہوتا ہے دی پریشیر چینج ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جو ڈیم کے لگے ہوتے ہیں اگر آپ نے کبھی ڈیم دیکھنے کا آپ کو ایکسپیرنس ہوا تو آپ نے دکھا ہوگا اگر در پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے رسٹکشنز لگائی ہوتی ہیں تو جو رسٹکشنز ہوتی ہیں ان کے کھولنے کے بعد یا قدم جو والیم ہوتا ہے پانی کا اور پریشر ہوتا ہے دینیسٹی ہوتی ہے وہ یا قدم چینج ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ سمندر جو ہے وہ ہلکی ہلکی لہریں بان رہی ہوتی ہیں لیکن اکثر آپ نے اگر اوڈیجنل میں دیکھا ہے کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو بہت تیز تیز جو ہے لہریں بان رہی ہوتی ہیں اوپر کو اٹھ رہی ہوتی ہیں کیوں ہو رہا ہوتا ہے سمندر وہ مون کی گریوٹیشنل پول کی وجہ سے ہو رہا ہے گئی دفعہ چاند کی جو ہے وہ کشیشیں گریوٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سمندر میں جو ہے وہ زیادہ تیز لہریں بنتی ہیں اور پریشر زیادہ ہو جاتا ہے یہ اکدم ڈینیسٹی اور والیم زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ارث کو ایک سو غیرہ کہیں آ رہے ہیں تو سمندر کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے سمندر میں تو یہ سارے کس طرح کی فلو ہے انسٹڈی فلو جنکشنز جنکشنز کس کو بولتے ہیں جہاں پہ سمندر جنکشن وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کو دو میں جوڑ کہتی ہیں جہاں پہ دو کنیکشنز آ رہے ہوتے ہیں پانی یا کہہ لوگے پانی ٹو وے میں موو کر رہا ہوتا ہے ایک بڑے دریاء سے کہہ لوگے نہریں نکل رہی ہوتے ہیں اس کو جنکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی پانی کا پریشر عام کینلز کی نصفہ زیادہ ہوگا ڈینیسٹی وہاں پر زیادہ ہوگی مائیرز ٹو کنٹرول فلڈز یہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے ایکزیمپل دی جب آپ فلڈ ایک دو فلڈ آ جاتا ہے نا ایک جب فلڈ کو کنٹرول کرتی ہیں ٹھیک ہے جب فلڈ کو کنٹرول کرنے کوشش کرتی ہیں مطلب یہ کہ بیریئرز وغیرہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کوئی دواریں یا بھی کچھ اور اس طرح کا کرتی ہیں کہ ڈیمز کی وجہ سے کہ جو ہے نا ڈیمز کی وجہ سے فلڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کیس میں بھی کیا ہوتا ہے اس کیس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پریشر جو ہے ویلاسٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ایکزیمپلز ہیں فردر ہم چلتی ہیں یونی فارم اور نون یونی فارم فلو کی طرف ویلاسٹی کی بات ہوتا ہے سیکھ ہے جبP私amνی سے کیوں کی 몹اہستی جو ہولڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو یونی فارم فلو فلو فیلاسٹی کانسٹنٹ ہوتی ہے یونی فارم فلو فلو فہنسٹی کانسٹنٹ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں ریٹ آف چینج بلکل ایک جیسا رہتا ہے جیسے ایک پانی کا گلاس ہے اس میں کچھ پانی ڈال دو وہ پڑا رہتا ہے تو اس میں کیا ہے اس میں کوئی ہل جھل نہیں ہوتی وہ صرف سٹڈی رہے گا یونی فارم رہے گا ٹھیک ہے تو ایسے فلو کو بھولتے ہیں یونی فارم فلو تو اسٹرنٹ جو یونی فارم فلو ہوتا ہے وہ سٹڈی ہو سکتا ہے لیکن سٹڈی فلو جو ہے وہ یونی فارم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے